تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کورونا سیچوئیشن ان کینیڈا اور اراؤوند گلوب ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹرگ ٹی وی میں ہوں رکسلار شہزا سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیٹ لائنز یوکرین پر حملہ امریکہ اور کنیڈا کی روس کو وارننگ کنیڈین اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو یوکرین کے خلاف فوجی کاروائی کی صورت میں روس کے خلاف شدید معاشی پابندیاں آئی کرنے کا فیصلہ ویکسین نہ لبانے والوں کی وجہ سے کنیڈین عوام میں غصہ پایا جاتا ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے پھیلاؤں کے سبب اسپتالوں پر دباؤ پر لہا ہے ٹورنٹو میں شہری حکومت نے ویکسین نہ لینے والے چار سو اکسٹھ ملازمین کو برطرف کر دیا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعدا 23,55,243 اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعدا سب سے سیادہ ہے کازکستان بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی روس کے ذریعہ عادت فوجی اتحاد نے پہلا فوجی دستہ کازکستان بھجوا دیا ہنگاموں میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں امریکی شہر فلورڈیلفیا میں ہافسنگ اپارٹمنٹس میں آتی زدگی لگنے سے تیرہ افراد حلاق امارت میں آگ کا پتہ لگانے والے ڈیٹیکٹرز ناکارا تھے آٹھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچائی اور امارت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے کورونا کا دنیا پر سب سے بڑا وار عالمی کورونا وبا نے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا بھارت میں چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے نوے ہزار نو سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہیڈلائز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے فون پر بات چیت میں یوکرین کے خلاف روسی جاریت کی صورتحال میں جواب اقتماعات پر تبادلہ خیال کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی مہکمہ خارجہ کی پریس سروس نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے فون پر بات چیت میں یوکرین کے خلاف روسی جاریت کی صورت میں جوابی اقتماعات پر تبادلہ خیال کیا ہے ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے جاریت کی صورت میں دونوں ممالک مل کر روس کو جواب دیں گے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ انتھونی جے بلنکن نے کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کے ساتھ مشترکہ ترجیحات پر بات چیت کی جس میں یوکرین کے خلاف روسی مزید جاہریت کا مضبوط اور متحد جواب دینے کے ساتھ ساتھ دیگر اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف شدید معاشی پابندیاں آئیت کرنے کی آمادگی شامل ہے مغربی ممالک اور کیف حکومت حال ہی میں یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کے بارے میں الزمات لگا رہے ہیں کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ان قیاس آرائیوں کو تنہوں میں اضافے کے طور پر اور بے بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے ایسے الزمات کو درست ثابت کرنے کے لیے اشتیال انگیزی کے امکان کو رد نہیں کیا اور خبردار کیا کہ جنوب مشرقی یوکرین کے بہران کو پوجی ذرائع سے حل کرنے کی کوششوں کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے کنیڈین وزیراعظم جسری ٹوڈو کا کہنا ہے کہ غیر ویکسین شدہ افراد کی وجہ سے کنیڈین عوام میں غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ غیر ویکسین شدہ افراد کی وجہ سے کنیڈین عوام میں غصہ پایا جاتا ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ بابائی مرس کے اس موڑ پر وسیع پیمانے پر نئی پابندیوں اور دسیوں ہزار کے لیے ملتوی ہونے واری سرجریوں کے ساتھ کینیڈین اس ملک کے ان لوگوں پر خفا ہیں جنہوں نے ابھی تک کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے لیے اپنی آئیس تینے نہیں چڑھائی ہیں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ لوگ کینسر کے علاج اور اختیاری سرجریوں کو روکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بستر ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے ویکسین نہ لگوانے کا انتخاب کیا ہے دوسری جانب سٹی آف ٹرونٹو کا کہنا ہے کہ اس نے چار سو اکسٹھ ملازمین کو برطرف کر دیا ہے جو اس کی ویکسینیشن پالیسی پر عمل کرنے میں ناکام رہے یہ پالیسی گزشتہ سال سات ستمبر کو نافذ ہوئی ملازمین کے پاس اصل میں تیس اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن کا وقت تھا لیکن تعمیل کی آخری تاریخ دو جنوری تک بڑھا دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق کل چار سو اکسٹھ ملازمین کو یا تو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کوئی خوراک نہیں ملی تھی یا ان کی ویکسینیشن کی صورتحال کی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور ان کی سٹی آف ٹرونٹو کے اداروں میں ملازمت ختم کر دی گئی ہے انتظامیہ نے کہا کہ موجودہ عملے کی تعداد متاثر نہیں ہوئی ہے کیونکہ جن ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا وہ پہلے ہی ختم ہونے والی ڈیڈ لائن کو غائب ہونے پر بغیر تنخواہ کے موت تل کر دیے گئے تھے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چھ لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو بائیس ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیس لاکھ پچھون ہزار دو سو تینتالیس سجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار چار سو چھپن ہو گئیں ملک بھر میں انیس لاکھ اسی ہزار چھ سو سنتالیس سے زائد مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سولہ ہزار چار سو پچاس سجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو انتالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چھ لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو بائیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار سات سو اکاسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ انناسی ہزار تین سو چہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو بائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ چھ سٹھ ہزار سات سو دس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو سٹائیس ہے روس کے زیر قیادت فوجی اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کازکستان میں جاری بد امنی پر قابو پانے میں مدد کیلئے فوجیوں کا پہلا دستہ بھیج دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں روس کے زیر قیادت فوجی اتحاد نے کازکستان میں جاری بد امنی پر قابو پانے کے لئے پہلا فوجی دستہ بھیج دیا روس کے زیر قیادت فوج اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قازقستان میں جاری بد امنی پر قابو پانے میں مدد دینے کے لیے فوجیوں کا پہلا دستہ بھیج دیا گیا بیان کے مطابق قازقستان میں صورتحال معمول پر آنے تک وہی رہیں گے قازقستان کی حکومت نے ملک میں جاری بد امنی روکنے کے لیے مدد کی درخواست کی تھی دوسری جانب قازقستان کی پولیس نے گزشتہ رات پارلیمنٹ کی امارت پر دھاوا بولنے والے درجن و مظاہرین کو حلق کرنے کا دعویٰ کیا ہے قازقستان کی وزارت سہت کے مطابق ہنگاموں میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں میں سے باسٹ کی حالت تشویشناک ہے قازقستان میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہروں پر قابو پانی کے لیے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے قازقستان میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے پر عوام کے احتجاج کے باعث ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے جبکہ انٹرنیٹ سرویز بھی موطل ہے رپورٹ کے مطابق اسے قبل ہنگامی حالت کا نفاظ نور سلطان اور علماتے میں کیا گیا تھا دو روز سے جاری پور تشدد مظاہروں کے بعد وزیراعظم پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں مظاہروں کے باعث علماتے شہر کے بعد دار الحکومت نور سلطان میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی اس سے قبل قازقستان کے مختلف شہروں میں مظاہرین نے سرکاری دفاتر پر حملے کر کے توڑ پورٹ کی جبکہ علماتے کے میئر کے دفتر کو آگ لگا دی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کی شیلنگ اور گرینیٹ فائر کیے معلوم ہوا ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں پولیس اہل کاروں سمیت 190 سے زائد افراد سخمی ہوئے جبکہ دو سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا قازقستان میں پور تشدد مظاہروں کے بعد وزیراعظم ازکر مامن مصطافی ہو چکے ہیں جبکہ کابینہ برطرف کر دی گئی ہے امریکی شہر فلاڈیلفیا میں ہاؤسنگ اپارٹمنٹس میں آتش زدگی لگنے سے تیرہ افراد ہلاک ہو گئے آگ لگنے سے ہلاک ہونے والوں میں سات بچے بھی شامل تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی شہر فلاڈیلفیا میں ہاؤسنگ اپارٹمنٹس میں آتش زدگی سے تیرہ افراد ہلاک ہو گئے آگ لگنے سے ہلاک ہونے والوں میں سات بچے بھی شامل ہیں ڈپٹی فائر کمیشنر نے بتایا کہ امارت میں آپ کا پتہ لگانے والے ڈکٹیٹرز ناکارہ تھے ان کا کہنا تھا وہ 35 سال ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کی سب سے خطرناک آگ تھی انہوں نے بتایا کہ آٹھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچائی اور امارت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے سرکاری حکام نے بتایا کہ تین منزلہ امارت کی دوسری منزل پر شدید نویت کی آگ لگ گئی جس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے مقامی میر جمکنی نے اس شہر کی تاریخ کا نہایت ہی افسوسناک دن قرار دیا ہے عالمی کرونا وبا نے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا جو یومیہ بنیاد پر سب سے زائد رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں وزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی کرونا وبا نے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا جو یومیہ بنیاد پر سب سے زائد رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں بھارت میں ایک ہی دن میں عالمی وبا کرونا وائرس کے نوے ہزار نا سو اٹھائیس کیسز اور تین سو پچس اموات رپورٹ ہوئیں بھارتی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ بھارت میں گزشتہ روز یومیہ مضبط کرونا کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ چار تین فیصد رہی جبکہ ایک روز میں کرونا کیسز میں ستاون فیصد اضافہ ہوا بھارت میں ایک دن قبل کرونا کے اٹھاون ہزار ستانوے کیسز رپورٹ ہوئے تھے دنیا بھر میں صرف پچھلے پانچ دن میں ایک کروڑ کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے امریکہ میں کرونا نے ایک ہی دن میں سات لاکھ سے زائد مریض رپورٹ اور اٹھارہ سو اموات ہوئیں امریکی سینٹر پور ڈیزیزز کنٹرول نے بارہ سے سترہ سال کے افراد کو فائزر کے بوسٹر شارٹس لگانے کی منظوری دے دی اومیکرون کے باعث گریمی ایوارڈز کی تقریب بھی ملتوی کر دی گئی گریمی ایوارڈز کی تقریب لاس انجلس میں اکتیس جنوری کو ہونی تھی فرانس میں بھی چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ سے زائد کیسز کی تزدیق ہوئی ہے برطانیہ آمد سے پہلے کرونا ٹیسٹ کی شرح ختم کر دی گئی برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا کہنا ہے کہ ایس او پیس کا اطلاق جمعے سے ہوگا برطانوی حکومت نے ہدایت کی ہے کہ لوگ گھروں سے کام جاری رکھیں اور پابلک ٹرانسپورٹ میں ماس لازمی پہنیں برطانیہ میں مزید ایک لاکھ چارانوے ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے یورپی ملک اٹلی میں ایک لاکھ نواسی ہزار کیسز جبکہ اسپین میں ایک لاکھ سینٹس ہزار مریض سامنے آئے اسی طرح ترکی میں چھہ سٹھ ہزار برازیل انیس ہزار اور بلغاریا میں چھہ ہزار یومیا کیسز رپورٹ ہوئے بلغاریا میں داخلے کے لیے منفی کرونا ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازمی ہے دوسرے جانب غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے غیر اخلاقی الفاظ کے استعمال پر فرانسیسی صدر کو عوام اور اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے پالش صدر کرونا میں مبتلا ہو گئے اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد ساہرے تین کروڑ ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈیو